اسلام علیکم دوستو آج ہم چھیں بیٹری چارج کرنے والے بیٹری چارجر کو ریوینڈ بھی کریں گے اور ڈائیگرام بھی بنائیں گے یہ تصویر میں آپ کو دکھایا ہے بلاک تو عمومن بیٹری چارجر دو چینل والے کور کے بلاک میں بنے ہوئے آتے ہیں یہ ہم نے اس کی وینڈنگ ڈالنی ہے اور انڈ کے دونوں سیروں کو ہم نے آپس میں جھوڑ دینا ہے جس طرح موٹر وینڈنگ میں انڈ ٹو انڈ یا سٹارٹ ٹو سٹارٹ آپس میں سیریں جھوڑے جاتے ہیں اسے طرح ٹرسوارمر کے دو ٹرسوارمر کہیں بھی جھوڑ نہیں ہوں تو ان کے سٹارٹ کے سرے یا انڈ کے سرے آپس میں جھوڑ دیں یہ وینڈنگ ہم بیٹری امپیر کے لیے ڈال رہے ہیں تو اس میں ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے نمبر لوپ ہم نے نکال دی ہے اور اسی طرح ہم یہ بیٹری کی ایک یہ دو بیٹری یہ تین یہ چار نمبر بیٹری کی لپ ہے اور یہ پانچ نمبر کی اور یہ کوئل اس طرح ہم نے ریوینڈ کر لی ہیں اب یہاں ہم نے تیرہ وولڈ کی وینڈنگ ڈالیا ہے پہلی وینڈنگ اور اس کے بعد زیرو اس کے بعد یہ ہم نے چار چار وولڈ کے پانچ لپے نکال لی ہیں جو کہ امپیر کے لیے استعمال ہوں گی جبکہ لیفٹ سائیڈ پر ہم نے نونوں وولڈ کے لپس نکال لے ہیں اور یہ دونوں کوئل کے اوپر والے سکینڈری وینڈنگ کے جو سٹارٹ کے سرے ہیں وہ ہم نے آپس میں جوڑ دی ہیں ان دونوں کو آپس میں جوڑنے سے دونوں کوئلیں ایک دوسرے کے سیریز میں آ گئیں یہ تیرہ وولڈ کی جو لوپ نکلی تھی وہ ہم نے لیفٹ سائیڈ کی کوئل کے ساتھ جوڑی ہے اور یہ صورت بن جائے گی بیٹری چارجر کے یہ سٹارٹ اور انڈ تھا اس کوئل کا اور اس کوئل کا یہ سٹارٹ ہے اور یہاں پہ انڈ ہو جائے گا اب ہمیں بیٹری کے کنیکشن کرنے کا اور بیٹری کو چارج کرنے کا طریقہ کس طرح ہم نے بیٹریز کو چارجنگ کے لیے آپس میں کنیکشن کرنا ہے یہ ہم نے ایک بیٹری بنائی اور یہاں سے ہم نے امپیرز لینے ہیں یہ آگے ہم نے ایک الیکٹری فیر لگانا ہے جو کہ یہ میٹل کا ہوگا اور اس کے ساتھ ہیٹسنگ لگا لینے ہے تاکہ یہ تھنڈا ہو سکے اور یہ آگے ہم نے ایلیمنٹ لگانا ہے اگر ہمیں ایلیمنٹ موٹا نہ ملے تو یہ پانچ ہزار وارٹ کا ایلیمنٹ لے کر اس کے دو تین تاروں کو واپس میں مرول لیں اور اس کا ایلیمنٹ بنا لیں اس سائٹ سے ہم نے بیٹرییاں چینج کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہم یہ ایمپیر میٹر لگائیں گے ایمپیر میٹر ڈی سی مل جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ ایسی ایمپیر میٹر بھی لگا سکتے ہیں اب بیٹری کے کنیکشن کے لیے یہاں سے اگر ہمارے پاس ایک بیٹری ہے تو یہ اس بیٹری کے ساتھ ہم نے اس کا کوئنٹ لگا دینا ہے جو کہ اس طرف سے ہم نے لیفٹ سائٹ سے ہم نے نیگٹیو لی ہے اور جو لیکٹی فائر والی سائٹ ہے وہاں سے ہم نے پازٹیو لی ہے اور بیٹری کے پازٹیو ٹرمینل کو دے دی ہے اگر بیٹرییاں ہماری دو چار چھین بیٹری ہیں تو ان سب کو ہم نے سیریز میں کرنا ہے جس طرح کہ یہ دو بیٹری کو ہم نے سیریز میں کر دیا ہے اور آپ نے بیٹری کو تقریباً دس سے بار امپیر تک بیٹری چارچنگ دینی ہے ایک بیٹری ہو تو پہلے نمبر لوپ پر آپ نے لگانی ہے یہ یہاں سے زیرو ہے یہ امپیر کے سریں ہیں اور کیونکہ ایک کوئل ہم نے آہ رائٹ سائٹ کی اوپر بیٹری کی ڈالی تھی دیرہ وولڈ کی اور اس کے بعد یہ چار چار وولڈ کے ہم نے سیریں نکالیں ہیں کوئل سے تو وہ امپیر بن جائیں گے اور یہ تیرہ وولڈ کو یہاں پہ اس کے سٹارٹ کے ساتھ جوڑ کر آہ اس کے بعد ہم نے یہ بیٹری کے سیریں بنا دئیے دو تین چار پانچ اور یہ چھ نمبر بیٹری کے اوپر سیرا لگے گا ہمارے پاس جتنی بیٹری ہوں گی اتنے نمبر بیٹری کے اوپر لگا لیں اور امپیر زواری سیٹ پہ آپ مختلف پوائنٹس کو تبدیل کر کے اپنے دس سے بارہ امپیر بیٹری کو چارجنگ دیں یہ ہم نے بیٹری چارجنگ پر لگا دی اور ون بیٹری پر اور یہ دوسری سیٹ زیرو پر ہم نے لگائی لیکن امپیر نہیں آئے دو نمبر اور تین نمبر پر ہمارے امپیر کچھ زیادہ آ رہے تھے تو اس لیے ہم نے یہ تقریباً ساتھ امپیر پر لگا دیا ہے اب ہمیں بیٹری ٹینگر کیونکہ ریوینڈ کیا ہے تو چیک کر رہے ہیں کہ کیا آیا اس کے سارے پوائنٹس کام کر رہے ہیں تو یہ ہم نے ایک بیٹری لگائی تھی ایک بیٹری پر اس کو لگا دیا اور یہ ہمارا ٹینگر بیٹری چارج کرنا شروع کر دیا ہے اب ہم ای آئی ٹیپ کور ٹرانسفارمر یا بلاک جو ہوتا ہے اس کے اندر بیٹری چارجر کو ریوینڈ کریں گے اس کی ڈائیگرام آپ کو شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اس میں دو سبیس وولڈ کی وینڈنگ ہم نے سترہ نمبر تار سے ڈالنی ہے اور یہ چھیں بیٹری کا چارجر ہوگا یہاں سے یہ وینڈنگ سٹارٹ ہوگی یہ سٹارٹ کا سرہ ہے پہلا سرہ اس کے بعد ہم نے نو وولڈ کی اوپر ایک لپ نکال لینی ہے پھر نو وولڈ پر دوسری لپ نکل جائے گی پھر نو وولڈ پر تیسری اور یہ نو وولڈ پر چوتھی بیٹری کی لپ نکل آئی اس کے بعد یہ ہم نے پانچویں اور یہ چھٹی بیٹری کی لپ ہم نے نکال لی جو پانچویں اور چھٹی کے یہ درمیان جو ایریا ہے کوئی بیٹری چارجر بنائیں یہاں پر آپ نے تیرہ وولڈ کی وینڈنگ ڈالنی ہے جو کہ یہ زیرو کے بعد ایک نمبر بیٹری بنے گی اور یہ دو نمبر یہ تین نمبر چار نمبر اور یہ پانچ نمبر اور یہ چھے نمبر بیٹری بن جائے گی اور یہ زیرو سے اب رائٹ سیڈ پر ہم امپیر کی لپ نکالیں گے جو کہ چار بولڈ پر نکالیں گے یہ ہمارا زیرو کا سرہ آ گیا اور یہ یہاں پر دوسری لپ بنے گی امپیر کی اور یہ تیسری لپ چار بولڈ کے ساتھ بڑھ گئے اور یہ چوتھی لپ آ گئی اب اس کے آگے یہ پانچ بھی لپ آ گئی تو اسی طرح ہم نے چار چار بولڈ کا اضافہ کر کے تو یہ چھے بیٹریوں کے چھے امپیر والے سرے اور چھے بیٹری والے سرے بنا لیے ہیں اب ہم اسی طرح بیٹری کو چارج کرنے کے لیے یہ دو بیٹری سیریز میں بنا رہے ہیں تو ان دونوں کے نیگٹیو اور پازیٹیو سرے کو آپس میں جوڑ دیں گے اور ان دونوں سروں کو ہم نے بزریہ لیکٹی فیر اور اس کے آگے ہم نے یہ ایلیمنٹ استعمال کرنا ہے وہ ایلیمنٹ اس لیے کہ اگر ہم اور بولڈ اس کو دے دیں بیٹری کو چارجنگ کے وقت تو یہ ایلیمنٹ کے اندر وہ بولڈ ضائع ہو جائیں گے اور ہمارا ٹینگر خراب ہونے سے بچ جائے گا تو یہ ہم یہاں سے جتنی زیادہ بیٹری ہوں گی اتنا ہی نمبر پر بیٹری کو لے جائیں گے اور امپیر والی سیٹ سے ہماری مرضی کے مطابق یعنی دس سے برہ امپیر جہاں پر آ جائیں وہاں پر ہم نے لپ لگا لینی ہے تو یہ کور میں بنانا بہت آسان ہے جبکہ ڈبل کوئل میں بنانا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ نئے دوست جو ہیں وہ سیدھی ایک کی کوئل بنائیں نیچے دو سو بیس وولڈ کی کوئل بنائیں اور اوپر یہ کوئل یہاں سے شروع ہوگی یہ بیٹری کی سریں نکالتے ہوئے اس کے بعد ہم نے یہ اینڈ کے اوپر چار چار وولڈ کے چھے سریں نکال لینے جو کہ امپیر کے بن جائیں گے اس کے لیے ہم نے پندرہ نمبر تار استعمال کی ہے اور دو سو بیس کے لیے ہم نے سترہ نمبر تار استعمال کی ہے تو یہ تقریباً دو گلو تار استعمال ہوگی سترہ نمبر اٹھار اکسو کرام استعمال ہوگی اور اس کو آپ ڈائی وڈائی کے بلاک میں بنا سکتے ہیں اگر آپ ڈائی وڈ تین میں بھی بنائیں تو اس میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی ٹرنے کم ہو جائیں گی تو یہ میں نے یہاں پہ تمام وولڈ بتائیں ہیں آپ نے جو بھی بلاک استعمال کرنا ہے اس کے کلیے کے مطابق ٹرنز نکال لینی ہے تو نیشٹ انشاءاللہ بنا بیٹری کے چارجر کی ڈائیگرام کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم